ہیلو دوستوں آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ بہت ہی آسانی سے بننے والی اور بہت ہی کم انگریڈینٹس پر بننے والی ریسپی ہے یہ ہے شملا مرچ لسن اور نیبو کے رس کے ساتھ تو آئیے دوستوں شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو سیکھنا تو یہ لسنی شملا مرچ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک پین لیا اور پین کو تھوڑا سا ہیٹ کر لیا اور اب ڈالتے ہیں ایک چمچ دیسی گھی آپ چاہیں تو آپ تیل کے ساتھ بھی سے بنا سکتے ہیں مجھے یہ ریسپی گھی میں زیادہ پرسند ہے جنرلی کوئی بھی سبجی اگر گھی میں بنتی ہے تو زیادہ اچھی لگتے ہیں اس لئے میں یہاں پہ گھی کا یوز کر رہا ہوں اب ڈال دیتے ہیں تھوڑی سی سانس سانس کے بعد چاہیے ہمیں تھوڑی سی کلونجی ساتھ ہی ہم اٹ کر دیتے ہیں اس میں تھوڑا زیرا یہ تھوڑا ہم کو مسالوں کو چٹکا لینا ہے جیسے ہی مسالے چٹک جائیں اس کے بعد میں اٹ کر رہا ہوں یہ لگ بک آدھے سے تھوڑا زیادہ لسن میں نے دھائی شملہ میں چلی ہے اس کے لئے میں نے آدھے سے تھوڑا زیادہ لسن اور لسن جو ہے وہ فائنلی چپ نہیں ہونا چاہیے یا کھشت نہیں ہونا چاہیے اس لیے ہم لوگوں کو جو لسن چاہیے وہ تھوڑا موٹا موٹا کٹا ہوگا یا آپ موٹا موٹا کوٹ بھی سکتے ہیں کیونکہ یہ لسن جو آپ کے موہ میں آئے گا اور اچھے سے پکا ہوا لسن ہوگا تو یہ لسن بہت ہی مزا دے گا یقین معنی ہے آپ اس طریقے سے بنا کے دیکھیں آپ کو مزا آ جائے گا اس کو ایک منٹ کے لئے ہم لوگ چلا لیتے ہیں کوکنگ اتنی کامپلیکٹڈ چیز نہیں جتنا لوگوں کو لگتا ہے بس دو چار چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے انگریڈینٹس کیا کتنا لینا ہے وہ سب کا اپنا حساب ہے اور پروسس کیسے کوپ کرنا ہے وہ بھی سب کا اپنا حساب ہے ultimately it should taste good کون کیسے بناتا ہے کیسے چیزوں کو فلو کرتا ہے سب کا اپنا بھی ہے اگر ٹیسٹ اچھا ہے تو سب بڑی آئے یہ ہمارا لسن ٹھیک ٹھاک بھون چکا ہے اس سٹیج پہ ہم لوگ ایڈ کر دیتے ہیں ہماری شم لگچ یہ لگ بھگ ڈھائی شم لگ اچھا ہے ہم نے اس پر اٹھ کیا ہے تھوڑی سی آنچ بڑھا کے میں اس سے بھی بھون لیتا ہوں بھون لگ ہیوار ابھی سے یہی خورت اس لاحظ Laser اسے آپ مین کورس میں جنرلی سر نہیں کرتے یہ ایک سائیڈ ڈیش کی طرح ہوتا ہے جیسے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو جلدی جلدی میں کچھ بنانا ہے اور زیادہ انٹیجنس نہیں ہے تب بھی یہ ایک اچھا آپشن ہے اور کبھی صرف دھر میں ڈال وال بنی ہے تب سائیڈ میں یہ چیز بنا سکتے ہیں ایسا سائیڈ ڈیش یہ کمال کی ڈیش ہے آج تھوڑی اپکم کر لیتے ہیں اب ڈال دیتے ہیں بیسک مسالے بیسک مسالوں میں وہی اپنا سب تھوڑی سی ہلدی آدھا چمچ یہ جن نمک سوادن اصر یہ لال مچ پسند اصار اور ایک چمچ دھنیا ہے تھوڑا سا سبجی مسالہ یہ ہو گیا جی اپنا کام اسے اچھا سے مکس کر دینا تاکہ ہمارا شملہ میں چھوڑا سن مسالوں سے کوٹ ہو جائے اب ہم اسے دو منٹ ڈھک کے پکائیں گے اسے نہیں پکانا ہے کیونکہ شملہ میں چکڑ تھوڑی کرنچی ہوتی ہے تو جیدہ مزا ہوتا ہے تو اب ہم اسے ڈکھتے ہیں اور دو منٹ یا تین منٹ کے لیے اسے پکا لیتے ہیں تو دوستو اسے پکتے ہوئے لگ بگ دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں کھول کے کیا کنڈیشن ہے یس مسالہ اچھا سے پک چکا ہے اس اسٹیج پہ ہم لوگ اس کو دیتے ہیں فائنل ٹچ اور وہ فائنل ٹچ ہے دھوڑا سا نیمو کا رس جو بہت ضروری ہے اسی سے اس میں سواد آئے گا یہ لگ بگ ایک چمچ نیمو کا رس ہے اس میں ایڈ کر کے تیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے تیج آج پہ بھول لیں اور اسے کر دیں بند بند کرنے کے بعد پانچ ساک منٹ اسے ڈککے رکھیں اور اس کے بعد یہ سرو کرنے کے لیے ریڈی ہے بہت ہی فٹا فٹ اور بہت ہی ایزیلی بننے والی اسے بہت کم انگریڈنس چاہیے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سب پسند آئی ہوگی آپ یہ ٹرائے کر کے دیکھئے اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے بہت ہی ریڈی ہے آپ کو کسی لگی تینکیو تینکیو تینکیو